تو یہ فرمایا تھا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میرے ساتھ جو برائی کریں اس کے ساتھ بیچھائی کریں یہ بڑا دل کرنا پڑتا ہے اللہ کی وہ چلنک اتنی آسان اور سکتی نہیں ہے جس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اچھی باتیں کہیں ہیں ان کی تو ایک ایک بات ایسی ہے زندگی بھر کے لیے کافی ہے اس پر اعمال کرنا ترمزی کی روایت میں تو بڑا ہی اچھیب جملہ ہے ہم نے جب اس عجیز کو بڑا تو کئی دن اس پر سوچتے رہی کہ کیسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمائی ہے آپ نے فرمایا دیکھو منزل بہت دون ہے اور جس کو منزل پر پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے جس کو فکر ہوتی ہے کہ اتنی منزل پر پہنچنے ہے وہ جلدی سفر شروع کرتا ہے اور جو جلدی سفر شروع کرتا ہے وہاں آپ کے آخری طے سے ہی سفر شروع کرتے تھا یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ صلی 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 اللہ علیہ وسلم ہے اور وہی قیمتی چیز ہے مہنگی چیز ہے جس مسافر کو لنبا سفر کرنا ہو وہ شام سے ہی سفر شروع کرتا ہے ہم ابھی ائرپورٹ میں گئے تھے اور جانے میں 20 ملٹ آدھا گھنٹے کی تاقیر ہو گئی فلائٹ میں سو گئی ہمیں یہ عزیز سفروں کے بھی یاد آتی رہی کہ جس سے جلدی سفر کرنا وہ جلدی گھر سے چلتا ہے شام ہوتے ہی رات آخری تہر ہوتے ہی چل دیتا ہے تو جب لمبا سفروں منزل دورو تو پیاری بھی اتنی کرنی بلتی ہے اتنی جلدی چلنا پڑتا ہے بس کوئی تدانی کس وقت موت آ جائے کس وقت اللہ کے ذور میں بیشی ہو جائے لمبا سفر ہے اور آپ سوچئے آپ نے اس راستے کے لیے گھئی آتے جار کیا آپ سوچئے منزل کہاں پر ہے پہنچنا کہاں ہیں اور اس کے لیے کب سے سفر شروع کیا ہے جب سفیت بال آنے لگ جائیں تو بس پھر بندہ یہ سوچ لے کہ اپسا اللہ کیا جانا ہی ہے پہنچنا ہی ہے کیا پتا کس لوائے بلالیں اور پھر ایک دن گھڑی کے لڑی میں کوئی انسان کیا کر سکتا ہے یہ ہے اور اللہ کا سوڑا وہ اس کی جلنت مقینتی جید ہے اس کے لیے بڑا بننا پڑتا ہے موت سے پہلے اگر کسی آدمی کو جلنت نہیں ملتی نا تو موت کے بعد بھی جلنت مشکل ہو جاتی ہے موت سے پہلے ہی جلنت دنیا میں پانے پر یہ آخری عمر کا حصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا اچھا کر دیتے ہیں اپنے اچھے بندوں کے لیے کہ وہ جلنت دنیا میں ہی اسے نظر آنے لگتی ہے خدا کی نیت بندیاں وہ جلنت کو دنیا میں ہی دیکھنے لگتی ہیں دنیا ہی ان کے لیے جلنت بن جاتی ہے اللہ آخری عمر میں ایسے اچھی اولاد ایسے اچھے بہندائی ایسے اچھے سب وشنہ دار عظیب دے دیتے ہیں کہ اس کو کانٹا تک پاؤنی شروع ہو چھنے کی کوئی ذہمت گوارہ کرتا کوئی اس دکت کو عمرواج نہیں کرتا یہ کیا چیز ہے یہ اللہ نے اپنے اس بندے کے اس اقبال کے لیے شروع کر دیا یہ بندہ وہ آنے والا ہے اس کا استقبال اب شروع کر دیا جائے تو یہ وہ جس دور کی منزل ہے اس کے لیے بنا بندسنا چاہیے بڑا ذرد چاہیے بڑا حسنا چاہیے اللہ نے آپ کو بڑا بنا دیا ہے آپ یہ ثابت کیجئے اپنے عمل سے کہ بڑا نے جو میرے ساتھ کیا ہے اللہ نے بینکرین میرے ساتھ معاملہ کرمایا ہے اور اپنے آپ کو اس کا مستحی کی تحقاق ثابت کر دیجئے تاکہ اللہ کی بات مورن پر لاتے ہو جائے تو بلات ان لکھنے میں غصہ ہے جس بات ہے ان چیزوں پر قابو رہنا چاہیے ان چیزوں پر قابو رہنا چاہیے ہمیشہ شریعت کو ترجیح دیجئے شریعت کے بعد اکل کا تقاضہ اکل سے بعد اپنی طبیعت کی چیز اور چانور پنے میں سب سے پہلے طبیعت میں جو آتا ہے انسان علیہ عزیلہ بکتے پہنے سے جس کو چاہا بتوا دیتی جس کو چاہا بہن سے نواز میں رکھے جو چاہا آ گیا اس لیے کہ طبیعت کوش ہو گئی ایک آدمی کے ساتھ ایک خاتل ان کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اور اس میں دل کہتا ہے کہ یہ خوبی ہے مظر زبان سے اعتراف اور اقرار دی کرنا کیوں اس لیے کہ اپنے نفس پر جلان گزرتی ہے اب آپ اپنے نفس کی اصلاح نہیں ہوئی اور وہ اصلاح تو جب ہوتی جب کسی کے جھوٹے سے دیکھ لیے ہوتے بلکہ جھوٹے کھائے ہوتے کئی سے پھر اصلاح ہوتی اور وہ مرحلہ آڑا نہیں اور نفس نے فریب میں ڈال دیا یہ اعتراف بہت بڑی چیز ہے اعتراف کرنیتا ہے آدمی تو اعتراف بڑی چیز ہے اللہ کے سامنے چھوٹ جانا بڑی چیز ہے اللہ کے بندے تو ایسے تھے جن کی راتیں اللہ کے حضور میں گزرتی تھی اور اعتراف کس چیز کا اپنی گوتائی کا اعتراف کس چیز کا کہ اللہ ہم تجھ کرنی سکے اللہ نے فرمایا اللہ کے بندے تو ایسے ہیں جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں قیام میں راتیں گزرتی ہیں اور پھر بھی اس کے وجود سروں میں جواب آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جہنم کا عذاب ہم سے بچھالے ہمیں اس سے محسوس لکھ اللہ جہنم کا عذاب تو تعبان ہے چٹی ہے جو کسی کے سب جب جائے کہیں میں نخیر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں دوسرے حیث کر رہا تھا کہ بہنی میں نخیر رحمت اللہ علیہ تابعی تھے اور یہ واحد امام اور بہنیس رحمت اللہ علیہ جن کی ساری پشتے تابعی ہیں ہماروزی بار رحمت اللہ علیہ خود تابعی تھے سوہا ورزی اللہ ان کو دے رہا ان کے استاد خماد رحمت اللہ علیہ تابعی تھے انہوں نے بھی سوہا ورزی اللہ عنہ کو دیکھا تھا ان کے استاد ابراہیم نخیر رحمت اللہ تعبی تابعی تھے تو یہ چار پشتیں ساری تعبین تھیں یہ اللہ کا اعتبر اباً امام صاحب رحمت اللہ علیہ پہ جو دوسرے کسی امام کو نصیب نہیں ہوگا امزائر آمد اللہ علیکہ ابراہیم نفیر علیکہ کوئی عورت مسئلہ پوچھتے گئی صبحوں کے وقت اور وہ جا چکے تھے ملرسے میں پڑھانے کے لئے تو وہ عورت ان کے گھر میں چکائی پر بیٹھی بچے نے گھر میں کوئی پیشاب نہیں کیا یہ تو میرے شور میرے میاں ابراہیم نفیر علیکہ نماز پڑھتے رہے ہیں اور آپ کو یہاں اور یہ جگہ ان کے آنسوں نے گیری کر دی سجدیں مجھو روتے رہیں یہ اس کی نمی ہے ایسے اچھی اللہ کی بندے تھے اور ایسی اچھی اللہ کی بندیاں تھی یہ خدا کے ساتھ تعلق ہے کیوں اس لیے کہ ان کی منزل دور ہے انہیں پتا ہے کہ راستہ بہت تغیر ہے اور اپنے پاس کچھ ہے نہیں ہے کیا کرنا ہے اس کا یہ چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف لے جانے والی ہیں تو اس لیے غصہ دعائیں دینا بری حرکتیں کرنا برے عمال برے عال یہ سب ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے ہمیشہ شریعت کو ترجیح دیجئے اللہ تعالیٰ میں اور آپ کو ملکی پر برہ عالیٰ نے دنیا کو اپنی طاقت اور قدرت سے اعداد کرنایا اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں چھوڑے جا ہے اس کا ارادہ یہ تھا کہ اس کے بندے اس دنیا میں آ کر اور اس کی ادعاد کریں اور اس کی باتوں کو مانیں اور اللہ کی منشاہ اور اللہ تعالیٰ کی خوشی اس دات میں شامل ہے کہ لوگ اس کے اقرامات کی در بھی کریں اور اللہ کے ساتھ بندوں کا تعلق اس دوار کو اس لئے یہ بات تمام چیزوں سے اہم ہے کہ ہم لوگ زندگی میں ہر ہر کام دار یہ بات سوچتے رہیں کہ ہماری اس فیل سے اور ہماری اس حرکت سے اللہ کے ساتھ تعلق میں کیا عزاقہ ہوتا ہے اور کیا کمی واقع ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اس کے دنیا عزی اللہ عنہ سے اشارت فرمائی تھی اور آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر اور یہ بات اشارت فرمائی بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے اچھا آدمی سب سے اقل مند آدمی وہ ہے جو موت کے لیے تیاری کر لے اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اسے پورا مکمل طور پر یہ احساس ہو جائے کہ اس نے اللہ کے ہاں جانا ہے اور آخرت میں دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اللہ کی گھرک سے بچا سکے اور اپنے آمال کو اس وجہ سے اپھیل کر لے تو جو کام کرنے کا ہے اور جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جو چیز اچھی طرح چاندینی شاید یہ وہ یہ ہے کہ انسان میں بہرحال مر چانا ہے اور اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں گے اور وہ نیتیں اور وہ ارادے جو ہمارے دل میں شکل ہوئے ہیں ان پر اللہ کے ہاں آمال گسا ہوتا جو ان سے صادر ہوتے ہیں اس پر حیصلے ہوں گے اور یہ بات جب تک سمجھ میں آ جائے اور انسان جب کام کرتا رہے اور موت تک اس حالت اور قیفیت پر قائم رہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس انسان کو ایمان پر موت آگئی اور یہ انسان کی ایمان لے کر دنیا سے رخصت ہوا تو اس لیے بہین کرنے کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر کام کرنے سے پہلے ایک منت کو رکھ کر یہ سوچا کیجئے کہ یہ کام کیا کر رہی ہوں اس کام کے کرنے سے اللہ کا قبض ملے گا یا اللہ کا عالی نے منع کیا ہے تو مجھے اس کام سے رکھ جانا چاہیے اور جب ہر کام کرنے سے پہلے یہ عادت پر جائے گی تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ انسان اس وجہ سے کاموں میں فرق نہیں کرتا کام تو کرتا ہی ہے کوئی وقت نہیں لگتا مگر عادت کے پختہ ہو جانے کے بعد زیادہ سوچنا نہیں پڑتا اور انسان اللہ کی نافرمانی سے خدا کی معصیت سے باز رہتا ہے خطریقیں باز نصیتیں بہت ہوتی ہیں اور پچھلے زمانوں میں اتنا نہیں ہوتا تھا لوگ کم گولتے تھے اور زیادہ محنت کرتے تھے اور لوگ باز اور نصیت کم سنتے تھے عمل زیادہ کرتے تھے اور اگر باز نصیت دین کی تعلیم اور تبلیغ کسی انسان کے عمل میں فرق پیدا نہیں کر سکتی تو پھر اس کے بعد سننے کا تسے شاید ثواب ملے گا مگر حالات سارے درست ہو جائیں یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس پہ عمل نہ کیا جائے تو بڑی مختصر سی بات کہ جو کام بھی کرنا ہو اس سے پہلے آپ بھی یہ سوچ لیں کہ یہ جو حرکت کرنے لگا ہوں اللہ کے قرب میں اس سے علاقہ ہوگا یا خدا سے دوری ہوگی بس اتنی بات اور پھر جس چیز کے متعلق یہ اندازہ ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ اس سے اللہ راضی ہوں گے اس سے اللہ خوش ہوں گے قیمت کر کے وہ کام کر لے اور جس چیز کے متعلق کی پتہ چل جائے کہ یہ کام کرنے سے اللہ کی ناراضتی ہوگی تھوڑا سا اپنی طبیعت پہ جبر کر کے اس کام سے بچے انسان کی طبیعت بڑی سرکش واقع ہوئی ہے اور انسان بہت باوی واقع ہوا ہے اور اگر اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت نہ ہوتی اور جس انسان کا بس چلتا تو اللہ کی وجود سے انداز کر دیتا یہ تو حتی اللہ شانگو نے اختیار اور قدرت اپنے پاس رکھ لی تو جا کر کہ ہی انسان اسے مانتے ہیں اور اگر وہ اپنے اختیارات اور اپنی قدرتیں بندوں کو سکرد کر دیتا تو علیہ وزباللہ لوگ قدرت کو بالکل قلیتاں چھوڑ دیتے اس لیے کہ مطنع یاد نہیں ہے اور اس لیے کہ یہ احساس اور خیال گن ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ کا قرب کوئی چیز ہے اور مجھے اس سے کیا ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ایمان کی علامت کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا ایمان جب دل میں گھر بنا لیتا ہے اپنا اتجاپی اندار الغرور تو یہ دنیا جو بٹنے والی ہے اس سے انسان کو گوڑ ہو جاتا ہے بس ضرورت کے درجے میں استعمال کرتا ہے بہت مرتبہ ذہن میں یہ سوال پہلا ہوتا ہے کہ اس دنیا کو کتنا چھوڑا جائے کتنا استعمال کیا جاتا ہے کہ سب چھوڑ شارکے جنگلوں میں چلے جائیں کہ دیوی بچوں کو شہر کو باپ کو بھائیوں کو سب چھوڑ کے الگ ہو جائیں عبادت کریں کیا کریں اور اس کا بڑا آسان جو چیز ضرورت کی ہے اس سے تو چھوڑا نہ جائے اور ضرورت سے آگے بخل نہ دیا جائے ہر چیز میں بس یہ میار مکمل کر لیجے کہ ضرورت کتنی ہے اور جو چیز ضرورت کے درجے کی ہے اس سے تو کوئی مطر ہے نہیں اور اس سے زیادہ کی قریب مدرہ بندہ یہ دنیا میں اور آخرت میں فرق پیدا کر دیتی ہے چیز ضرورت یہ ہے کہ سرجوں میں چار جوڑے کپنوں کے رکھے جائیں تو چار بنا لیں ضرورت یہ ہے کہ آج پپے رکھے جائیں آج چوڑے بنا لیں اور ضرورت یہ ہے کہ دو کوٹ لیے جائیں دو لے لیں اور جب ضرورت ایک کیا ہے تو پھر دو کا بنانا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے جب ضرورت ایک بھر کیا ہے تو ایک دنگیا بس کافی ہے ضرورت دو بھر کیا ہے دو بنانے تین بنانے کل بنا نہیں کرتا مگر ضرورت سے درجے سے زیادہ بڑھ جائے گا جب تو جب دنیا اپنا بھر بنانے لگے گی اور اس سے محبت پیدا ہو جائے گی اور جب دنیا سے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اتنی بری چیز ہے اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو یہ محبت اپنے سے زیادہ پر دوسروں کے مال کی طلب بھی لے جاتی ہے اور دل یہ کہتا ہے کہ پلان چیز پلان کے بات ہے وہ بھی کیوں نہ دینی جائے وہ اپنے گھر بھی ہونی چاہیے اس نے ایسی چیز پہنی ہے ہمیں بھی پہننی چاہیے یہ وہ چیز ہے جس کے مطالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر میں وہ کروں تو لوگ بھی مجھ سے محبت کریں اور اللہ کی محبت جو مجھے نصیب ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرمایا تھا بغزم جمع کی اید الناس ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا جس کے مالک لوگوں کے ہاتھ ہیں تو لوگ تس سے محبت کرنے لگ جائیں گے کسی کے پاس گاڑی ہے کسی کے پاس مکان ہے کسی کے پاس پوری دنیا ایک دکمے میں سمت کے آگئی ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیا تو اس کی چیز پر نظر جائے تو تو اس بھی محبت کریں گے لوگوں کو پتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ تعلق میں کوئی نقصان نہیں ہے ہماری چیزوں کو اس میں استعمال نہیں کرنا ہمارے بھن کو اس میں استعمال نہیں کرنا اس کے دل میں بینیازی ہے یہ دل بینیاز ہو جائے اصل مسئلہ یہ ہے اور جب دل بینیاز ہو جاتا ہے پھر آخرت کا تصور زیادہ آ جاتا ہے اور انسان ضرورت کے درجے میں آ جاتا ہے ضرورت کے درجے میں جن لوگوں سے ملنے کی ضرورت ہے اسے ملا جائے اور جن سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ملا جائے ہمارے اس بور میں آپ کو بھی اور کریں تو انسان نما جانور آ گئے ہیں جو انسانوں کی شکل میں جانور نظر آنے لگے ہیں ایسی مصیبت ہو گئی ہے آپ سوچئے ذرا کسی چڑیا گھر میں چلی جائیے اور چڑیا گھر میں جا کر وہاں دیکھئے اگر پنجروں کے دروازے کھن جائیں تو وہاں شیر آ جائے چیتہ آ جائے ساپ اور بچوں پھرنے لگیں تو یہ درندے جس طرح خدا کی زمین پر پھر رہے ہیں ان میں ایسا انسان اگر آ جائے جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے تو وہ بھی اندرین جائے اور جس کو چائے دلیل کر جس پر چائے آوازہ تک لے جس کو چائے بڑا کہلے جب اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں رہا اور یہ انسان پیرا کہ اللہ کیا میں کیا جواب دوں گا تو جس طرح ان درندوں اور حیوانوں پر حیوانیت غالب ہے اسی طرح اس انسان کیا جاتی ہے جس کو اڑاتا پاس اور اڑاتا احساس مرے اس لیے لوگوں سے جہاں ضرورت ہے مانگ لاجائے والدین ہیں رشتہ دار ہیں عزیز ہیں تعلیم حاصل جرمی ہیں اس حاضرہ ہیں علم ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ضرورت کے درجے کی بار بار اس ضرورت کے پیٹ لاجائے کوئی حرج نہیں اور جہاں ضرورت ملنے کی نہیں ہے وہاں فام خاطر تحلقات دہانے اپنے لئے پریشانیوں کے درواتیں کھول لے ہیں اللہ نے انسان کو جو بھیجا تھا وہ اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کیلئے بھیجا تھا اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ اللہ سے تعلق توڑ کر باقی ساری دنیا سے تعلقات بنا لے بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنایا کہ جو آدمی یہ سوچتا رہے تو اللہ مجھ سے کیسے خوش رہتا ہے اور وہ کام کرتا رہے تو اللہ خود بھی اس سے خوش رہ جاتے ہیں اور اپنی مخلوق میں سے ایک بڑے حصے کو اس سے راضی کر دے دیں اور جو انسان جو سوچتا رہے کہ لوگ مجھ سے کیسے خوش رہے ہیں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتے ہیں اس لیے آپ کے جو قدمی کا کام ہے وہ یہ کہ ضرورت کے درجے میں جتنی چیزیں جی شائع رکھ لیجئے اور وہ ضرورت کا درجہ ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق میں واغن ثابت ہو رہا آپ دیکھئے سخت سربی بڑھ رہی ہے اور کمرے میں ہیٹر کی ضرورت ہے اور کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہیٹر تو ہونا چاہیے مطلب میں اس لیے نہیں رکھتا کہ اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے گا تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ ہیٹر لگا لے موسم جو کمرے کا سرد ہے اس سے لڑائی نہیں کرنی بنے گی اللہ کو اچھے ارائیات کرنی کا یہ شریعت نہیں جاؤت دی یوں کر لے اور اللہ کو یاد کرتا رہے یہ جو ہیٹر لگا ہے یہ خدا کے لیے اس نے خرچ کیا خدا کے لیے یہ چیز بڑھائی انہیں ازاتے کی چیز بن گئے اور اگر ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی پھر خام خواہ کے تحلیشات کو جمع کرنا اور خام خواہ کی چیزوں کو اپنے گھر میں راقل کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے دن لگانے کی بات ہو گئی اور دنیا دن لگانے کی جگہ نہیں ہے عبرت کی جگہ ہے تماشے کی جگہ نہیں ہے سیکھنے کی جگہ اور دنیا اور یہ زندگی منزل اور مقصد نہیں ہے منزل اور مقصد بہت دور ہے اس بات کو اچھی طرح سوچنا چاہیے کہ بڑا تدین سفر یہ چیز نہیں دیئے اس کے بعد موت ہے اور اس موت کے بعد پھر زندگی ہے اور قبر سے گزر کر پھر آخرت میں پہنچنا ہے آپ جس ملک سے بھی تعلق رکھتی ہوں پاکستان سے ہندوستان سے آپ دیکھئے ٹکٹ چل لیتی ہیں تو اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے اگر آپ نے املیقہ واپس آنا ہے پس کیجئے نیو یارٹ سے چلی ریٹرائٹ سے چلی تو اس ٹکٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ ریٹرائٹ کراچی ریٹرائٹ لکھا ہوتا ہے نیو یارٹ اس مہاد نیو یارٹ لکھا ہوتا ہے کہ نیو یارٹ بہنی نیو یارٹ تو اس ٹکٹ کے دونوں طرف یہاں کی رہنے والی ہیں تو اس شاہر کا نام لکھا ہوئے درمیان میں وہ شہر اور جگہ ہے ملک ہے جہاں اپنے جانا ہے بس بلکل اسی طرح ہم میں سے ہر ایک آدمی ہر بچے کی پیدائش کی طاعت اللہ بھی ایک ٹکٹ دے بیتا ہے جس کے دونوں طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ آخرت دنیا اور پھر آخرت یہ ٹکٹ ہے میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی اور اس کا ایک کوپن یوز کر لیا آخرت سے دنیا میں آگئی اور دنیا سے آخرت کا کوپن ابھی باقی ہے اور وہ جو سفر کرنا ہے وہ بہت طویل ہے اور اس سفر کے لیے اگر کچھ نہیں کیا تو اللہ کیا جا کر کیا معاملہ بنے گا آپ سوچیں سفر کے بعد ابھی آدمی گھر نہیں پہنچتا اپنے شہر میں پہنچ جاتا ہے تو کیسے سفن ملتا ہے اسلام آباد میں دیلی میں نیوی آرک میں کئی بھی جہاں آپ کا دھر ہے پہنچ کے اتمنان ہو جاتا ہے کہ علم دللہ اپنے شہر میں پہنچ یہ بھی تھوڑی دیر میں گھر چڑھے جائیں گے ایک طرح کا اتمنان ائرپورٹ پر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے بس مومن ایسا ہے کہ جنت پہ ماد کی بات ہے قبر میں پہنچنے پہ تمنان ہو جائے کہ علم دللہ اپنے شہر میں آگیا ہوں یہاں کوئی چندہ نہیں ہے کوئی ذکھ نہیں ہے کوئی حصیقت نہیں ہے تھوڑی دیر میں چامت ہوگی اور اپنے گھر چلے جائیں گے بس اللہ آپ کے ساتھ ایسا تعالید ہونا شہیے اور وہ تعالید بلتا اس قیمت پر ہے کہ وہ قیمت انسان کو اپنی خواہشات کی قربانی دینی پر تھی ہے ضرورت کے درجے میں جیدہ نہیں پڑتی ہے اور یہ قیمت ادا کرنا کوئی مشکل نہیں دنیا میں کوئی چیز قیمت کے بایاتی ملا پڑتی ہر چیز کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے اور وہ آخرت کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمیزی کی روایت میں آتا ہے اور کتنی اچھی بات انہوں نے اشارت کروائی آپ نے فرمایا لوگوں جس کا سفر قبیل ہو اور جس کی منزل دور ہو وہ رات کے آخری اسے میں سفر شروع کرتا ہے تاکہ اپنے بھر پہنچائے اپنی منزل پر پہنچائے اور یاد رکھو جو سفر میں کتائی کرتا ہے دیر سے شروع کرتا ہے دھر پہنس میں بھی دیر کرتا ہے اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے اللہ کیا جو چیزیں یعنی دکھتی ہیں ان کی قیمت بہت زیادہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کا سودا اللہ کی چندت ہے جس کو وہ بیشتہ ہے اللہ کا مان اللہ کی چندت ہے جس کو وہ دے پہنے اپنے بندوں کو اس کو خریدنے کی بات ہے اس کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات کی قربانی دیجئے جس حد تک ہو سکے اس حد تک ضرورت کے دائرے اور درجے میں اپنی چیزوں کو رکھئے جہاں ضرورت سے بار قدم نکالا وہاں مشکل پڑھ گئے ضرورت دھری کی ہے ایک گھری بھی ضرورت ہے ایک رکھ لیجئے دو کیا دو رکھ لیجئے گھر میں دس کمرے ہیں بیس کمرے ہیں بیس پڑھیاں لیجئے کوئی بنا نہیں کرتا مگر جس دن یہ خواہشوئی کے بیس کی وجہ اکیس لینے اس دن مطلب یہ ہو گیا کہ اب اپنی ضرورت سے زیادہ چلنا ہوا اور ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے وہ کبھی کبھی بیکار خضول ہو جاتی ہے حتی اللہ نے فرمایا ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں فائضہ مرمو باللہ وہ مرمو قرامہ جب وہ فضول اور بہودہ چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بہلے بیکار سے گزر جاتے ہیں حبداللہ ابن مسئول رضی اللہ نے قسم خاطر اور سماتے تھے اس آیت کا مطلب یہ ہے جگر کوئی ایمان والا گزر رہا ہو اور بازار میں تماشا ہو رہا ہے عجیب و غریب مناظر ہیں یہ سب بہودیوں جو آپ کو اس معاشر میں نظر آتی ہیں وہ ہو رہی ہیں موسیقی ہے اور وہ اللہ کا بندہ پورے اتنان اور وقار کے ساتھ گزر جاتا ہے نگار اٹھا کر نہیں دیکھتا تاکہ جسی کو یہ اندازہ نہ ہو کہ اس کو ان چیزوں میں بھی دلچسپی ہے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بس وہ مومن بندہ ہے جو بیکار چیزوں سے بے الگ رہے اپنے ہاتھ کو بچائے نبیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ تو ساری اچھی اور باز باز جملے ان کے ایسے ہیں کہ آدمی ساری سنبیر کے لیے اسے نک کے رکھ لے اور اس پہ عمل کرتا رہے بہت سکھ رہتا ہے بہت اتنان رہتا ہے اور ان میں سے ایک بات بسی اللہ علیہ وسلم نے برمائی آپ نے برمائی بسی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی طرح طوالہ یعنی آدمی کا دین اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ فضول چیزوں کو چھوڑے فضول باپوں کو چھوڑ دے تبصرے کرنا چھوڑ دینے چاہیے یہ تبصرے بڑے مہنگے پڑتے ہیں کوئی بچہ نہیں ہے اسی میں عید نکالنے کی راستے میں چل رہے ہیں جا رہے ہیں خام خال لوگوں پہ پنس کرنا تنبید کرنا رہے ہیں اسے دیکھو کیا ہوگا ارے پلان کو دیکھو اس کی شکل پیسی ارے پلان کو دیکھو اس کی آواز کیسی یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو آج بڑی لزیز محسوس ہوتی ہیں زبان کے چھٹھا رہی ہیں اور ان کی قیمت جب آخرت میں عدا کرنی پڑے گی تو وہ جہنم کی آگ ہے جو اس کے عوض میں ہے پھر احساس ہوگا کہ کاش یہ جمعہ نہ کاؤ اور کاش یہ زبان غلط استعمال نہ کی ہوتی آپ میں سے کوئی کسی کو دعوت دے اور اسے کہے چلو میرے ساتھ اور یہ جو ٹائٹ میں جو مسجد ہے یہ گرا دیتے ہیں تو اس کے دل میں زلوہ برابر بھی ایمان ہے تو وہ سو مرتبہ لانت بھیجے گا اس فیل پہ کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے مسجد تو بڑی چیز ہے کوئی کہے کہ چلو مندر گرا دیتے ہیں دوسرا دس ملکہ مسلمان ہونے کے موجود سوچتا ہے کہ اس کو کیوں گرایا جائے اس مہلا کا نام جس طرح بھی لیتے ہیں کیوں گرایا جائے آپ بیت اللہ کی عظمت کا تصبر کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لئے تشریف لائے تھے اور رب اللہ ابن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توات پر بارے تھے اور آپ نے کعبت اللہ کو دیکھ کے فرمایا کہ مہا آزم شانت بیت اللہ تیری کتنی اچھی شان ہے تو کتنی عظمت کی جگہ ہے اور پھر آپ نے فرمایا بللہ ہی حضمت المومن اور جو حضمت اور اللہ کی قسم مومن کی عزت تو تجھ سے بھی بیادات مومن کی عزت رسول اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ صلی اللہ کری ہے کسی پرواہ نہیں ہمیں ہوگی مسجد کی پرواہ ہو گئی بیت اللہ کی پرواہ ہو گئی کہ اسے نبسان نہ پہنچے اور اپنا بھائی ہے اپنی بہنیں ہیں اپنا بھتیجہ چچا یہ سارے کہ سارے اپنے ازمین رشتہ دار اور ان کے لئے کوئی کہیں کہ برائی کرنی ہے تو دن کھلا ہے اس کے لئے صبح سے شام تک کوئی بتیں ہو رہی ہیں برائی ہو رہی ہے تنظر ہو رہی ہے اور وہ انسانیت کا درجہ سے گریم چیزیں کی جا رہی ہیں آپ سوچئے اللہ کیا قیامت میں یہ کیا انسیوں کا حساب ہوگا اور کیا اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اس کی مومن بہت افضول کاموں کو چھوڑ نماز اور روزہ اور عبادت اور تلابت یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر مسلک سب چیزیں کی اپنی جگہ پر احمدیت ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان انسان بن جائے انسانیت جب آتی ہے تب اللہ کے ساتھ صحیح معنی میں تعلق پیدا ہوتا ہے اللہ کے ہاں جواب دینے کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خود اتنا زیادہ تھا کہ اللہ نے کہہ دیا تھا اللہ تعالی نے یہاں پھر لکھ اللہ ہمارتقدم انہیں زندگی کا وعدہ کر اللہ نے آتی ساری روزیشوں کو مواب کیا ہوا ہے جو پہلے ہوں جو بات دیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصول اللہ نے فرمایا تھا اور یقیناً وہ جنت میں اور اللہ کی رضا کے مقام پر تشریف لے جانے والی حسدی اس کی روزیش حدیث میں آتا ہے گھر تشریف لائے حرد ابو المفرد میں ایمان بخالی رحمت اللہ نے روایت دکھی ہے کہ ایک کام آپ نے کسی نوکرانی سے کہا اور اسے کہا یہ کام کر دے تو بچی پیش ہوتی بار جا کر گئی میں بچوں میں ساتھ تھیرنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی تھی واپس تشریف لگانا تک سی جویت میں تو جب کچھ دیر گزر گئی تو آپ نے پردہ اٹھا کر باہر دیکھا تو بچی ابھی تک آئی بچوں کے ساتھ تھیر رہی تھی آپ نے بلویا اسے بلاؤ تو وہ آئی اور آپ نے پرمایا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ اللہ کیا مجھے جواب دینا ہے تو میں تھی بھی پٹھائی کرنا آپ نے سمع جاؤ وہ کام کر کے آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس آتا ہے کہ اللہ کیا جواب دینا ہے اور اگر یہ نہ ہوتا تو میں تھی بچائی کرتا یہ مومن کا مزاج بن جائے اور اتنا مزاج بن جائے اتنا اچھا مزاج میں پختہ ہی چی ہو جائے کہ انسان کو انسان سمجھنے لگے کسی اللہ کے بندے کو چھائے وہ کوئی جو نہ ہو مسلمان ہو کافر ہو کوئی بھی ہو تو اس کے جن دکھانے کے سب اسباب اتحاد نہ کرے اس کو زندت میں نہ ڈالے یہ بہت بڑی چیز ساری زندگی کے قدمے کا کام یہ کہ کوئی اعتاقام نہ کیجئے جس سے اللہ کا ساتھ تعلق ٹوٹے اور ان کاموں کے قدمے میں سے ایک کام یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو آپ سے نقصان نہ پہنچے آپ سے دکھ نہ پہنچے آپ سے تکلیف نہ دکھیں یہ دکھ اتنی بڑی چیز ہے کہ دوسرے انسان کے سارے قواب کو وہ افتل کر دیتا ہے تو پاتون گھر میں آتی ہیں ایک جملہ وہ کہہ جاتی ہے اور جس سے وہ کہہ کے جاتی ہے اس کا حال دیکھئے اور بچاری صبح سے لے کے شام تک اس ایک جملے کی وجہ سے پریشان رہتی ہے صبح سے لے کے شام تک رونا رہتا ہے صبح سے شام تک نہ ہنڈیا پکتی ہے نہ بچوں کی بڑا رہتی ہے سے جس ایک جملے نے ایک غصے کے تیر میں اتنا اثر کیا کسی پر اب یہ اللہ کو قیامت میں کیا جواب دے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کو بغیر کسی وجہ کے عزیت دینا کسی انسان کو حرام کسی اب یہ مومن نہیں کیا جائے سکتا کسی پر کی ریدت نہیں ہی جا سکتی مومن تو پھر مومن ہوتا ہے اس کے لئے تو اور مومن حدیث میں آتا ہے ملی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عائشہ رضی اللہ عنہ کرواتی ہیں کہ تشریف لاتے تھے گھر میں جاپ اور سلام کرتے تھے اتنی آواز سے کہ اگر ہم میں سے کوئی جاگ رہا ہو تو وہ جواب دے لے اور اگر کوئی سویا ہوا ہو تو اس کی نیند خراب نہ یہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنکہ اپنے گھر میں تشریف آتی تھا اور سلام کیوں کرواتے تھے یہ اتنا ایک چھوٹا سا عمل ہے ہم اور آپ بھی ایسے سکتے ہیں ہمیشہ جب بھی گھر میں جائیے ہمیشہ سلام کیجئے گھر والوں کو اللہ نے فرمایا ہے کہ تہنجی تنمی مندللہ اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی جب تم اپنے گھر والوں کو سلام کرو گے ہم گھروں میں جاتے ہیں دروازہ کولہ جو بھی سامنے آیا رہے بھی چاہاں آلائے کیسے ہیں ہاں بچہ آیا تو اسے پیار کرنا جروع کر دیا سب سے پہلی چیز یہ عادت بنانے نہیں چاہیے کہ سلام کیا جائے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو قرآن باق میں آیا تو سلام کرو اس سے برکتیں نازل ہوں گی تعویز چاہیے برکتوں کے لیے ورد اور وزیدے چاہیے لوگوں کو برکتوں کے لیے پر عمل کو درشت نہیں کرنا تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ کام کر کے نہیں دینا البتہ تعویز جتنے لے لو ورد اور وزیدہ وزیدہ بھی نہیں پڑا جاتا انہیں اس کی بجائے بھی کوئی تعویز دے دیں تو ایک مزور تھے منکہ ہاں ہم حاضر سے بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا حضرت تعویز دے دیں نماز پڑا کریں اب بلا بتاؤ نماز پڑھنے کا بھی تعویز دے دیں تو یہ ساری دنیا کے تعویز اور ورد اور وزیدہ مجھے لے گی کچھ جو نہیں کام کرتے کچھ جو نہیں ہلت کرتے ہمت کے لیے بھی کہنے لگے جی ایک تعویز دے دیں اب ہمت کے لیے بھی تعویز دے دیں اللہ حضرت اللہ قوتہ اللہ باللہ یہ تو اسی طرح ہے جس طرح باہر سے پانی لازا تو کوئے میں ڈالا جائے اب وہ کوئاں کیسے بھرے گا کوئے میں تو ہندر سے پانی مکھلے گا تبھی دلگا پونی رسول اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے اسی طرح کے گھر میں برکت نازل ہو اس کو عادت بنانا چاہیے جب کمرے میں گئے جب اپنے گھر میں گئے اپارٹمنٹ میں کہیں ہی سب سے پہلی بات یہ کہ سلام کرنا چاہیے اللہ کی طرف سے برکتیں اس میں نازل ہوتی ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے انچیاں آپ سے سلام نیم کرواتے تھے کہ ایسے نہ ہو کوئی سویا اور اس کی نین خراب ہو جائے حضرت عائشہ عزیل نانا پر ماتی ہیں اکتے سے تحجید کے لئے رسول اللہ علیہ وسلم اور اتنی احقیات پر ماتے تھے وضو میں کہ چھوڑ پہ گاناؤ اور کسی انسان کے نین نہ خراب ہو جائے اور ہمارے ہاں وضو کے لئے اٹھا جائے اور وضو کے لئے جب تک مورے گھر کو بتانا چلے کہ نماز پڑھنے حضرت شریف لگا رہے تب تک چھینے اور اللہ کا پرنا کبھی تحجید بڑھ لے تو پھر تو شاہ بن بہت آئینے کے سامنے کڑا ہونا سنوڑی ہے کہ نور آیا چیزے بریئر یہ سب سے جوڑاتیں یہ سب کی سب چیزیں آئیتی ہیں جن حرکتوں کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں یہ تو قیامت ہے جہاں پہنچ کے بدا چلے گا کہ نور آیا تھا یا نہیں آیا تھا اور یہ تو اللہ کی گھر میں جا کر بدا چلے گا موت کے بعد جنت میں کہ کیا معاملہ رہا تھا عمر بن عبدالعزیب رحمت اللہ علیہ عربات کے میدان میں دشید لے جا رہے تھے آج میں تو لوگ اونٹ مغا رہے تھے گھوڑے مغا رہے تھے بہت جلدی کر رہے تھے عربات میں پہنچنے کے لیے تو عمر بن عبدالعزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آج مقابلے کا دن یہ نہیں ہے کہ گھوڑے اور اونٹ کس کے آگے نکل گئے اور کون جلدی عربات میں پہنچ لیا آج تو وہ جیت گیا جس کو اللہ نے بحق کر دیا جس کو اللہ نے بخش دی عربات کا دن تو ایتا دن ہے عربات کا اور حقیقتاً اس دنیا میں جتنی زندگی گزار دی ہے اس کی بنیاد ضرورت رکھی جائے خواہش نہیں جتنی ضرورت ہے بس اتنا خاکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کو مل کیا ہے جس علومت ہمارے گا ان کے کم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں اللہ کی رامے تو جب اب ان سے کہیے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کریں اللہ کی رامے تو ضرورت ایسی چیلڈ ہے جس کو متعین کرنا چاہیے یہ چیز میری ضرورت کی ہے یہ چیز نہیں کپڑے ہیں بنا لیے کچھ ایسے ہیں جو ضرورت کے نہیں ہیں اسے ضرور لوگوں میں تقسیم کر دیجئے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس حدیث پر غور کریں سفر میں جاتے ہوئے کتنی قائم مانگتے ہیں کہ اللہ کا پر خیریت سے گزرے اور سفر میں جاتے ہوئے قرآن پاک بھی ساتھ کر دیتے ہیں کہ برکت سے سفر ہو اور تعلیم بھی لے دیتے ہیں کہ کئی گاڑی کا ایکسی رنٹ نہ ہو جائے اور جتنی حسین شریف جتنے سٹیکر میں گئے گاڑی میں لگ جاتے ہیں کہ کئی گاڑی کو بگن نہ پہنچے کئی بچے کو مقصان نہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی آتان بات بتلا دیئے اس پر من کیوں نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کپڑا تم نے پہنا اور پھر وہ آدمی اتار کر سی کو سبکے میں دے دیں ابن ماجہ میں آتا ہے آپ نے فرمایا مہدانہ علیہ جب تک اس کپڑے کا کوئی پیوند اور کپڑا بھی کسی کے جسم پر رہے گا اللہ تمہارے جسم کی حفاظت کرے یہ ہے کام کرنے کا کہ آپ نے دس چھوڑے کپڑے گنا لیے تھے اور پہنے اور استعمال ہو گئے اچھی حالت میں جیسے ہیں ایک دو چھوڑے کسی کو دے دیئے کہ یہ چھوڑے کوئی اور انسان پہنے گا بھائی ہے اس کے کام آگے رہیں گے جب تک وہ کپڑے اس کے تن پہ ہیں اللہ آپ کی بھی حفاظت پر باتا رہی ہے یہ ہزار سابیزوں سے اچھا ہے اور ہزار ان کو آن سے اچھا ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہیں اور لوگ انہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کام ہے کرنے کے اس لیے کہ ایک مومن انسان کو سربی اور گرمی سے حفاظت ہو گئی راحت اسے پہنچ گئی اور اللہ کی مطلوب کو راحت پہنچانا بہت 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 چیز ہے بسر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اس سے کہا کہ احبون مجھے سب سے پیارا بندہ مولتا ہے انفعالی ایالینا جو ہمارے خاندان کے لیے سب سے اچھے کام کرتا ہے اللہ کا کمبہ اللہ کا خاندان یہ اللہ کی مطلوب ہے بسر اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا انفعالی ایالی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا بندہ وہ جو میرے بندوں کو فائدہ پہنچائے اس لیے جتنی چیزوں سے انسانوں کے نقصان پہنچتا ہے اس سے بچی اپنے ماں والی کو ان باتوں سے بچائیے جھوٹ بولنا ہے غیبت کا خدنا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں اور یہ زبان تو اتنی بری چیز ہے اتنی بری چیز ہے کہ اس سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ یا لوگوں کی رات کا سبب بنتا ہے یا لوگوں کو تخلیف دینے کا سبب بنتا ہے اور لوگوں کو تخلیف دینا کوئی اتنی چوٹی چیز نہیں ہے حرام پانوں میں سے ہے قبیرہ گناہوں میں سے ہے شراب کو قبیرہ گناہ سمجھتے ہیں پینے کو اور اس سے توبہ کرتا ہے اور تبھی اس سے بھی توبہ کیے کہ اللہ پناہ وقت میں میں نے یہ جملہ کہہ دیا تھا اور اس وجہ کے میرے خاندان میں لڑائی ہوئی تھی حصیبت پھیل گئی تھی اللہ میں اس کی معافی چاہتی ہوں ایک جملہ کوئی عورت کہہ دیتی ہے اور بھائی بھائی سے لڑ کرتا ہے یہ آپ نے کبھی سوچ ہے جس طرح بغیر سوچے سمجھے یہ خواتین زبان استعمال کرتی ہیں اللہ کی طرح اور بس ایک بات کہنی ہوتی ہے اور آگ نباہ دیتی ہیں سارا خاندان ملکے بیٹھا ہے عید ہے پشی کا موقع ہے ان میں سے ایک کے دل میں شیطان جانے گا کہ یہ تو آج سے ایک سال پہلے تو جوہاں لڑ رہی تھی یہ آج پنگ بیٹی ہوئی ہے اور جا کے وہ چھپے پھر اس کے بات کرے گی اور کہ یہ اچھپاری صلح ہو گئی یہ صلح کا پوچھنا نہیں ہے یہ اس آگ کو اس فتنے سے جگانہ ہے جو سویا ہوا تھا اور یہ حدیث نکھ لیجئے کہیں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن الفتنہ نائمت فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے لعن اللہ مندھائی کا درہا اللہ کی لعنت پر اس پر جو فتنے کو اٹھائے اور فتنے کو بیدار لعنت ہم آپ ایک بسے بھی نہیں کر رہے یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی ضروران سے لعنت ہے اس کے لیے جو فتنے کو بیدار کرے ضرورت کیا پیش آگئی ایسی خواب کہ جو کتنے سوئے ہیں جو معاملات سالہ سال سے ختم ہو چکے ہیں نئے سرے سے انہیں چھڑا جائے تک کہ لوگ آپ اس میں رہیں آپ سوچئے کتنے لوگوں کا وقت برواد ہوتا ہے کتنے لوگوں کی ذہنی صلائیتیں برواد ہوتی ہیں کتنوں کی نیند ہو جاتی ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم تو قدم زور سے نہ رکھیں گھر میں کہ کسی ہی نیند خراب نہ ہو جائے اور ہم باتیں ایسی کریں کہ دوسرا راتے کو نہ سوئے اور دنوں کی اس کی ساری مسروحیات تلق ہو جائیں اللہ کیاں کیا جواب دیں گے اور اللہ کیاں کیا معاملات یہ انسانیت سیکھنے کی چیز ہے یہ جو پچھلے زمانوں میں کہتے تھے کہ بچوں کو بزرگوں کی مجلس میں لے جانا چاہیے اور بزرگوں کے بات لے جانا چاہیے تو یہ بچے وہاں جا کر اللہ کے نیز بندوں کیاں یہی سیدھ سیکھا کرتے اور اسی وجہ سے معاشرے میں رات رہتی تھی اور اب تو ہماری مجلسیں ایسی ہو گئی ہیں ہماری آپس کی گفتگو ایسی ہو گئی ہے کہ ہم بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بچہ تو نہیں ہے اسے بات دیجنا ہم نے بات کرنی ہے مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں جو بچے کے کان میں بھی نہ پڑیں ہم اپنی مجلسوں کو دیکھیں ہمارا یہ حال ہو گیا ہے تو جو کرنے کے کاموں میں سے ہے وہ یہ سہ کر لے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو اس طرح سے قائم کرنا ہے کہ میں خوبا کی مخلوق میں سے کسی کے دکھ کا باعثتہ بنوں کسی کو تکلیف کا باعثتہ بنوں مجھے دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے میں اسے برداشت تعلق بھی اسی طرح سے مجھ سے جسی کو تکلیف نہ پہنچے یہ جنیا بہرحال گزر جانے کی جگہ ہے دن لکھانے کی جگہ نہیں ہے پھر مارک کے بعد پڑا چلے گا کہ آج جو برداشت کیا ہے کل کو اللہ نے اسے کی پناہ حجر دیا اور آج جو انتقام کیواتیں ہیں تو یاد رکھئے انتقام کا بھی انتقام لیا جاتا ہے انتقام پر بات ختم نہیں ہو جاتی انتقام کا بھی پھر انتقام ہوتا ہے پھر بھی رائی جھگڑے بڑھتے ہیں ایک سنایا کسی نے آپ نے اسے کچھ کہہ دیا تو بسنا ختم نہیں ہو گیا پھر اس سنانے میں بھی سنایا جاتا ہے ہی چیزیں بڑھا کرتی ہیں تو اس لئے آخرت اللہ کے ساتھ تعلق کا تصور ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ اس کام کے کرنے میں انشاء کیا فائدہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا یا تعلق کم ہو جائے گا اس بات کو سوچتے رہنا یہ چیزیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں اللہ ہمیں اور آپ کو آپ کو ithtے ہیں اور کم ہو گیا کہا ہے نہ کنی جوoup ہامر کم ہو جائے کچھ ہم جو seismین ورگ میخوہ کم کسی Glory های اپنا ہا år ہا تیکھ発 رہ رہ ہم ہا سوال موسیقی 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 موسیقی